اسلام علیکم ناظرین ساکیب تمیر انڈیپیڈنٹ اردو سے جیسے آپ دیکھ رہوں گے تلت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھارت کے اندر جو کچھ ہوا اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم مزفر آباد میں موجود ہیں اور تلت صاحب سے جانیں گے کہ بھارت کی جو نئی پولیسی ہے کشمیر کے حوالے سے اس کا پاکستان پر کیا افیکٹ ہوگا تو تلت صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو بھارت نے کیا ہے آج اس کے پاکستان کے اوپر کیا ریپرکشن دوں گے پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے کشمیر کے ویزاوی اس پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں اگر آپ مصبت انداز سے دیکھیں تو پاکستان کی آرگو کر سکتا ہے کہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر کے مطلق جو پولیسی تھی ہمیشہ بدنیتی پر مبنی تھی جب وہ اس کو ڈسپیوٹ کہتے بھی تھے تب بھی ان کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو بین لقوامی کمیونٹی کے سامنے پاکستان ایک تگڑا مقدمہ رکھ سکتا ہے کہ ہم جو آپ کو کہتے چلے آ رہے تھے یہ وہی کر رہے ہیں دوسرا پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ارنجمنٹ کو ہی یعنی جو خاص سٹیٹس آپ نے دیا ہوا تھا آرٹیکل تین سو ستر کے تحت اپنے ہی ارنجمنٹ کو نہ مانا جو آپ کی اپنی کابینہ نے امپلیمنٹ کیا تھا اور اسی آئین کی ایک نئی پرویجن کے تحت اپنے اٹریٹریز کو زم کر دیا تو نہ ہم اس کو مانتے تھے اور نہ ہم اس ارنجمنٹ کو مانتے ہیں تو پاکستان یہ آرگو کر سکتا ہے کم از کم مصبت زاویہ سے دیکھیں کہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کی نیچر کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ہندوستان نے ایک اندرونی واردات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر منفی انداز سے دیکھیں تو منفی امپلیکیشنز بھی کافی ہیں اس کی اچھا یہ ایک دم کیا ہو گیا ہم پیچھلے جو ہے وہ تین چار مہینوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی کشمیر کے پر بات چیت ہوگی ٹرمپ نے کہا کہ ہم سالسی کروائیں گے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بہت پر امید ہوں کہ جب موڈی آئیں گے تو کشمیر کے پر بات ہوگی تو ایک صبح ہم اچانک اٹھتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں جلتا کشمیر کے اندر کیا ہو جاتا ہے تو کیا سب لوگ سو رہے تھے ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے انکلوڈنگ ڈا پالیسی میکرز کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم تو ایل او سی کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے صحیح کہا ایک تو ہماری تمام تر توجہد ہے وہ امیڈیٹ چیزوں کی طرف تھی کہ ایل او سی کیو پر ابھی حالیہ واقعات میں بوفر گنز انہوں نے لگائیں انہوں نے کلسٹر باونز پھینکے اور ہم دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہندوستان لائن اف کنٹرول کی کیا خلاف ورزیاں کرتا ہے میرے خیال میں ہم نے نظر سے اوجل ہونے دیا اس معاملے کو کہ وہ لائن اف کنٹرول کو اب ایکچول بارڈر میں کنورٹ کر رہا ہے یہ کہتی ہوئے کہ اب تو یہ تیریٹری ہماری ہے اور لداخ کو ہم نے ایک یونین تیریٹری میں کنورٹ کر دیا اور جمہور کشمیر کو ہم نے یونین تیریٹری میں کنورٹ کر دیا امید شاہ کے بیان کے مطابق کیونکہ یہاں بھی دشتگردی ہو رہی ہے تو ہم نے نظر وہاں سے ہٹا لی دوسرا میرے خیال میں ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ تاریخ سے نواقفیت کی کیفیت سے گزر رہے ہیں بیڈی ایپی کے اگر آپ منیفیسٹو پڑھ کے دیکھ لیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا کرنا ہے الکی ایڈوانی کا تینیور اٹھا کے دیکھ لیں بطور ہوم منیسٹر تو اس نے کشمیر کو تین طریقے سے کاٹنے کا یا اس کو تین حصے کرنے کا اس نے بہتادہ پلان سبمیٹ کیا ہوا ہے تو جس کو ٹریفیکیشن کہتے ہیں وہ ان کا بہت بڑا اور پرانا ایجنڈا ہے اب ہوا یہ کہ میرے خیال میں ٹرمپ کی کیس بیان کے بعد کہ ہم کشمیر میں میڈیئٹ کریں گے ہندوستان کے اندر جو رائٹ ونگ ہندو جماعت ہے اس کے جو تین بڑے ہیں امیت ہو گیا دوال ہو گیا اور یہ مودی صاحب خود ہو گیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی اگر ہم نے میڈیئیشن ہونی ہی ہے تو میڈیئیشن اس پہ کروائیں جو پاکستان کے مبینہ طور پر قبضے میں ہیں اپنے معاملے کو تو ہم اپنے ساتھ جوڑ لیں تو میرے خیال میں یہ بہت ایک طویل پروسس ہے ہم یقیناً سوئے رہے ہم سینٹ الیکشن کے اندر بیزی رہے ہم جمہوریت پر لوگوں کو لیکچر دیتے رہے ہم اپنے میڈیا کے ساتھ نبرداز مار رہے ہم پارلیمنٹ کے اندر جنگ کی کیفیت دیکھتے رہے تو ہندوستان جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے ہمارے لیے انہوں نہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ پچھلے ایک مہینے میں میڈیا کی ڈیبیٹ دیکھ لیں ہندوستان میں تو وہ یہی باتیں کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمائے جتنے بھی تنازع میں پانی کا دیکھ لیں کل بھوشن کا بھی دیکھ لیں تو وہ پینل لکمامی کوٹس میں گیا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے کہ پاکستان اس معاملے کے اوپرہ پاکستان کو انٹریشنل کوٹ کے پاس جانا چاہی یا پھر ہم ٹرمپ کے پاس یہ سالسی کے لیے جائیں گے دیکھیں اگر ٹرمپ کیا اتنا کت کاٹ ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ سالسی کروا سکتا ہے اور ہم بغلے بجا رہے تھے کہ بڑی سفارتی ہماری کامیابی ہے تو میرے خیال میں پھر ٹرمپ سے کال کروانا چاہیے لیکن ٹرمپ کال نہیں کرے گا اور اب جب ٹرمپ کال کرے گا تو موڈی اس کو کہے گا کہ یہ تو مقبوضہ کشمیر تو ہمارا حصہ ہے بھائی آپ کیسے تعلق نہیں ہے سالسی کروانی ہے تو پاکستان والے کشمیر کے اوپر کروائیے تو میرے خیال میں ٹرمپ کے پاس جانا ہوتا تو ہم ابھی تک جا چکے ہوتے ہیں صرف فون کروا چکے ہوتے ہیں ٹرمپ کے دلچسپی بھی نہیں ہے وہ آپٹکس تھے خان سامنے کل ٹویٹ کے اس میں وہ ڈاللڈ ٹرمپ کا ذکر کیا انہوں نے کہ انہوں نے آفر کیا تھا لگتا تو ایسے کہ ہمارا فارن پولیسی کا جو پیرافرنیلیا وہ چاہتا ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ جائے گا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور کل کے ٹویٹ میں اور اٹھارہ گھنٹے کے اندر جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے مقبوضہ کشمیر کی حصیت کے اندر سٹیٹس کے اندر ہندوستان نے جو بارداد کیا ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے سال پیچھے ہیں ہندوستان کی تنکنگ سے ہم بین نقوامی طور پر بالکل اس ایشو کو ریس کر سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھاری بھرکم سفارتکاری اور ہول آف نیشن ریسپونس چاہیے تمام قوم کو بزریہ پارلیمنٹ ایک اٹھا کھڑے ہو کے یہ بات کرنی پڑے گی تب جا کے دنیا ہماری بات سنے گی لیکن اگر ہم آل پارٹیز کانفرنس بنانے سے ایک اثر ہے پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس نہیں بلا سکتے تو میرے خیال میں ہول آف نیشن ریسپونس نہیں آگا اور بن لکوامی طور پر شاید ہماری بات کوئی لوگ سنے بھی سفارتکاری کیا آپ نے بات کی تو پاکستان کے لیے یہ اور اسپیشلی پاکستان کے فاران آفیس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کیا عمران گورنمنٹ اور ہمارا جو فاران آفیس ہے اس میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایک ریلنگ کرائے بنا سکے کشمیر کے اوپر کہ انڈیا نے ابھی جو کیا وہ غلط ہے یا جو بھی جو ہے اس کو ریورس کرے ہو دیکھیں آپ نے ریلنگ کرائے کا ذکر کیا تو ریلنگ کرائے کے لیے ہوم ورک بہت عرصے سے کرنا ہوتا اور آپ کی کلیریٹی آف ویشن ہونا چاہیے اگر آپ کبھی رہداریاں کھول رہے ہیں کبھی جپھے مار رہے ہیں کبھی لائن آف کنٹرول کے اوپرے مظالم ہو رہے ہیں اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کبھی کلسٹر باوم کی بات کر رہے ہیں اور کبھی بغلگیر ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کوئی کلیریٹی اگزیسٹ نہیں کرتی تو ریلنگ کرائی اوور نائٹ تو بنے گی نہیں اب شایمود پروشی صاحب جہاں وہ حج پہ جا رہے ہیں ڈیفنس منسٹر نہ ہونے کے برابر ہیں پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس آپ بلانی سکتے اب ہل ٹاسک ہے پاکستان کے لیے آج ہم نے ڈیفنس اٹیچیز کو یہاں بولایا ہے ہم نے دکھایا ہے کہ انڈیا نے کیسے بمباری کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا سٹوری چینج ہو گئے ساکر جب دیفنس اٹیچیز یہاں سے ہو کے واپس جا رہے تھے تو اس طرح ہندوستان نے بنیادی گراؤنڈ ریالیٹی کو تبدیل کر دیا ہے اب دیفنس اٹیچیز کو ہم کلسٹر بوم دکھا رہے ہیں اور ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سیاسی اور آئینی ایٹم بوم گرا دیا ہے کل آپ کی ملکاتی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پرائم نیسٹر سے ان سے کیا بات چیز تھی ان کا کیا کہنا تھا دیکھیں وہ بھی بہت پریشان تھے اور انہوں نے کل مجھے بتایا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی لمبی اور باریک اور حتمی واردات کرے گئے یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کا خرشہ جو ہے آج جدرست ثابت ہوا وہ اس پر بھی پریشان تھے کہ ہم نے سفارتکاری کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے بہت دیر کر دی اور وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کشمیریوں کو کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دیں یا ان کو رہ فرام کریں اجازت کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو زیادہ آرگومنٹ اچھا کر سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت کی بات تھی جب تک موڈی سرکار نے یہ مگوزہ کشمیر کے اندر نہیں کیا تھا اب میرے خیال میں اگر ان سے بات کریں تو وہ کچھ اور آپ سے بات کر رہے ہوں آج ہے مظفرہ باد میں موجود ہے آپ کی یہاں پر یہاں کے صافیوں سے بھی ملقات ہوئی ہے تو یہاں کی لوگوں کا کیا سنٹیمنٹ ہے خاص طور پر جو انڈیا نے جو بالکل ٹیبل کیا ہے اس کے بعد سے سنٹیمنٹ چینج ہوا ہے دیکھیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ ہم تو کسی اور زاویہ نگاہ سے یہاں پر آئے ہوئے تھے جن لوگوں سے بھی میں نے بات کی اور درجنوں سے زیادہ لوگوں سے ہم نے بات کی ایک تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری ملی بھگت ہے وہ کہہ رہے جی دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا موڈی آئے گا ٹرمپ نے سالسی کی بات کر دی موڈی نے کہا کہ میں حل کر دوں گا تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو حل کا ایک طریقہ ہے دوسرا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے گلگت بلدستان کے معاملے کو خاص طریقے سے ہینڈل کر کے اور یہاں پر بعض جگہ پر لینڈ کو لیز کر کے ہندوستان کے لیے ایک پروٹو ٹائپ کریئٹ کیا یہ ایک کانسپریسی تھیری دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر بھی یہ شوڑ ڈالا تھا ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی تو ایک تو یہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ جس ریاست کا وہ اپنے آپ کو حصہ مانتے ہیں اور انٹرنیشنلی نائزد ہیں آج ہندوستان نے اس ریاست کا بہت بڑا چنک جو ہے اپنی تیرٹریز میں حتمی طور پر زم کر لیا ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے تو زم کر لیا ہے تو ہمارا کیا بنے گا میرے خیال میں یہ جو ٹینشن ہے آپ کو کشمیر میں ہر جگہ بھی نظر آئے گی اور گلگت بلکستان کی آپ نے بات کی ساتھ پاکستان کی زیرین زم کشمیر بھی ہے دونوں کا سٹیٹس اب کیا رہے گا پاکستان کے پر کیا آپشن ہے کیا پاکستان ان کا سٹیٹس چینج کرنے کا سوچے گا پاکستان کے پاس اس کے پر کیا آپشن ہے دیکھیں اگر پاکستان سٹیٹس چینج کرے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کی بات مان لی جو ہندوستان نے کام کیا اور ڈسپیوٹ کی بنیاد ختم کر دی جو پاکستان ایسا نہیں کرے گا مصبت انداز سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلتت بلکستان اور آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے زیرین تظام کشمیر جو ہے وہ اب واحد ایویڈنس رہ گیا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ ایک مقبوضہ حصے کا متنازع حصہ ہے تو میرے خانمے ہم اس کو کانفرکٹ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کا آرگومنٹ وہی ہوگا انہیں کہا جی کہ اب ہم نے جس کو لائن آف کنٹرول آپ کہتے تھے ہم نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر میں کنورٹ کر دیا ہے اب آئیے اس کے بعد کی بات کریں جس سے مراد وہ یہ لیں گے کہ اب جو پاکستان کے پاس کشمیر کا حصہ ہے اس کیوں پر ہم سالسی تصور کریں گے باقی حصاب ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا بات کو ختم کرتے ہیں ایک آخری سوال پاکستان کو آج ابھی پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بیان دینا چاہیے کہ مکمل طور پر ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ اپنی جگہ پر گٹ کے کھڑے ہو جائیں اور میرے خیال میں پاکستان کو یہ تصور نہیں دینا چاہیے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو فیصلہ موڑی سرکار نے کیا ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر انتہائی متنازہ اور غیر مقبول فیصلہ ہے تو اس کو پاکستان کا ایشو نہیں بنانا چاہیے یہ کشمیریوں کا ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے چاہیے تو پہلے کم از کم ایک دبانگ بیان تو دینا چاہیے اس کو